سلام علیکم دوستو ڈراما سیریل پیا نام کا دیا اپیسوڈ ففٹی سکس میں آپ دیکھیں گے کہ بابر نائلہ کا گھر بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی آلیہ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اور وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ آلیہ کے گھر آتا ہے رضی آپا اور ابباجی بہت خوش ہیں اور رضی آپا تو رشتہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی جلدی دکھاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ شادی کی تاریخ بھی پکی کر لیتے ہیں کیوں ٹھیک ہے نا ابباجی تو ابباجی کہتے ہیں ہاں ہاں یہ بہت اچھا رہے گا تو بابر یہ سن کر کہتا ہے کہ ہم کہیں بھاگے نہیں جا رہے تو رضی آپا بابر کی بات کو بالکل نظر انداز کر کے کہتی ہیں کہ میرے خیال سے دو مہینے کے بعد کی تاریخ ٹھیک رہے گی بھائی دو مہینے کافی ہوتے ہیں نا تیاری کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ دو مہینے بعد تم بارات لے کے آ ہی جانا اور پھر رضی آپا کہتی ہیں کیوں ابباجی ٹھیک ہے نا اور ابباجی کہتے ہیں بلکل ٹھیک کہا بیٹا تو بابر اس بار زیادہ غصے سے کہتا ہے کہ میں نے کہا نا تاریخ کے لیے ہم پھر آ جائیں گے تو رضی آپا اور ابباجی کی خوشی ماند پڑ جاتی ہے بابر کی بہن کو بابر پہ شک ہو جاتا ہے کہ وہ آلیہ کے ساتھ رشتہ کرنے میں خوش نہیں بابر کی بہن بابر سے کہتی ہے کہ تمہیں تو اس لڑکی آلیہ میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں لیکن میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں کہ پھر تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ایسے کیوں لے لیا آگے آپ دیکھیں گے کہ وقاس غصے سے رضی آپا اور ابباجی سے کہتا ہے کہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار رہتے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا سبر کر لیتے تو میں آلیہ کے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈتا کہ بابر جیسے لڑکے تو اس کے سامنے پانی بھرتے نظر آتے امار رمشا سے کہتا ہے کہ اتنی تیزی سے میرا بھائی وقاس ترقی کر رہا ہے مجھے فخر ہے اس پہ تو رمشا ہستے ہوئے امار کا مزاق اڑاتے ہوئے کہتی ہے کہ کرو فخر لیکن وقاس بھائی سے تمہیں ملنے والا کچھ بھی نہیں تو امار رمشا سے کہتا ہے کہ میں تم کو سمجھ گیا ہوں تم جان بوجھ کے میرے گھر والوں کے خلاف میرے دماغ میں زہر بھرتی رہتی ہو آگے آپ دیکھیں گے کہ وقاس کی بوس وقاس کے موبائل پہ کال کرتی ہے تو نائلہ وقاس کا موبائل اٹھا کے ہیلو کرتی ہے اور وقاس کی بوس نائلہ سے کہتی ہے کہ آپ کون بات کر رہی ہیں نائلہ ابھی یہ بتانے والی ہوتی ہے کہ میں وقاس کی بیوی ہوں لیکن یہ بتانے سے پہلے ہی وقاس نائلہ سے موبائل چھین لیتا ہے اور کہتا ہے جی جی میں آ رہا ہوں